اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت دنیا کے بیشتر عصوں میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے واتس ایپ کے نئے اپ ڈیٹ کو لے کر واتس ایپ نے نئے اپ ڈیٹ لانے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کی طرف سے اطلاع کر دی گئی ہے کہ ہم ایک نئے اپ ڈیٹ لارہے ہیں اور اس اپ ڈیٹ کے بعد ہم واتس ایپ کی تمام معلومات اور تمام تفصیلات فیس بک کے ساتھ شیئر کرنے کے مجاز ہوں گے تو آپ ایگری کریں اس اپ ڈیٹ کو اور اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو قبول کریں تو آپ کو یہ حق ہوگا کہ آپ واتس ایپ استعمال کریں ورنہ پھر واتس ایپ کو حق ہوگا کہ وہ آپ کا ایک آنٹ بند کر دے اور آپ کا واتس ایپ کام کرنا بند کر دے گا آٹھ فروری سے واتس ایپ جس کو ایک عرب سے زیادہ لوگ دنیا بھر میں استعمال کرتے ہیں اس نے یہ بڑا اعلان کیا اور پھر اس کے اس بڑے اعلان کے ساتھ ہی لوگوں کو اپنی پرائیویسی خطرے میں نظر آنے لگی اور ہر طرف پرائیویسی کو لے کر باتیں ہونے لگی اب بڑا شور مشا ہوا ہے دنیا بھر میں سب کو یہ فکر ہے کہ واتس ایپ ایسا کیوں کر کر سکتا ہے یا وہ ہماری پرائیویسی کو کیوں استعمال کر سکتا ہے اور کیوں اس کو یہ حق دیا جائے کہ وہ ہماری پرائیویسی کو کسی کے ساتھ شیئر کریں کسی کے ساتھ ساجہ کریں یہ تو بہت بری بات ہے کہ ہماری پرائیویٹ چیزوں کو ہماری پرائیویسی کو ہماری باتچیت کو ہمارے فوٹوز کو ہمارے میسیجز کو وہ کسی دوسرے کے ساتھ اور فیس بک کے ساتھ شیئر کرنے کا مجاز ہوگا اسے حق حاصل ہو جائے گا ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے اور پھر لوگ اب واتس اپ کا متبادل دھون رہے ہیں غور کا مقام ہے کہ ہم دنیا کی پرائیویسی کے لیے کتنا زیادہ فکر مند ہیں ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ کہیں ہمارا ڈاٹا ہماری تفصیلات ہمارے فوٹوز اور ہمارے میسیجز اور ہماری چیٹنگ ہمارے ویڈیوز کوئی اور نہ یوز کر لے اور کوئی اور اس کو استعمال نہ کر لیں ہمیں اس کی فکر ہے اور ہم اس کے لیے بہت پریشان ہیں دنیا پریشان ہے لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری یہ پرائیویسی جس کو ہم پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں ہم دوستوں کو ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک دن یہ ساری پرائیویسی ختم ہو جائے گی اور ہم نے جو کچھ کیا ہے ہمارا کچھا چٹھا سب دنیا کے سامنے لائے جائے گا میں اس کی فکر ہے کہ ہمارا ڈیٹا سب کے سامنے آ جائے گا اور کتنی خراب بات ہے لیکن ہمارا یہ ڈیٹا اور ہماری تمام دفصیلات کل قیامت کے دن سب کے سامنے آئیں گی روزہ اول سے لے کر عبد تک جتنے لوگ آئے ہوں گے سب کے سامنے یہ چیزیں آئیں گی ہمارے اسازہ کے سامنے آئیں گی ہمارے پیر و مرشد کے سامنے آئیں گی ہمارے والدین کے سامنے ہمارے نام عمال کھولے جائیں گے دنیا دیکھے گی تو کیا ہمیں اس کی بھی فکر ہے جس طرح ہمیں آج دنیا میں اپنی پرائیویسی کی فکر ہے اسی طرح کیا ہمیں اس بات کی بھی فکر ہے کہ آخرت میں بھی ہماری پرائیویسی لیک نہ ہو اور ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے دنیا بھر کے جو لوگ ہوں گے ہمیشہ سے لے کر ازل سے لے کر ابتک جو یہ زمانہ گزرا ہے اتنے سارے لوگوں کے سامنے اور رسول پاک علیہ السلام کے سامنے خدا بزرگوار کے سامنے اور دنیا ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے کہیں اس بات کیا ہمیں فکر ہے دنیا کی پرائیویسی آخرت کی پرائیویسی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی آخرت کے دن ہمیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اس کے لئے ہمیں آج ہی اس کا متبادل ڈھوننا پڑے گا اس کا متبادل یہ ہے کہ ہم آج اپنے گناہوں سے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اس لئے کہ اگر آج ہم نے یہ موقع گواں دیا اللہ کی دربار میں ہم نے توبہ نہیں کی استغفار نہیں کی اپنے گناہ نہیں بخشوا لیے لوگوں کی جو حقوق ہیں وہ ہم نے نہیں ادا کیے تو کل پوری کائنات کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا اللہ دلہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ